موسیقی دورانے حمل ماں اور بچے کے خون کا آپس میں ریاکشن آر ایچ ان کمپیٹیبیلٹی کہلاتا ہے اس سے بچاؤں ممکن ہے خون کے گروپ کو اے بی او کے ساتھ نیگٹیب یا پوزیٹیب ظاہر کیا جاتا ہے نیگٹیب یا پوزیٹیب کو آر ایچ ڈی فیکٹر کہتے ہیں اگر ماں کے خون کا گروپ نیگٹیب اور بچے کا گروپ پوزیٹیب ہو تو دونوں کے ماں بین ریاکشن کے نتیجے میں بچے پر برے نتائج ہو سکتے ہیں اور حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لہٰذا بیوی کا بلڈ گروپ نیگٹیب ہونے کی صورت میں فوراں شوہر کا گروپ چیک ہونا چاہیے اگر وہ بھی نیگٹیب آئے تو بچہ بھی نیگٹیب گروپ کا ہوگا اور آر ایچ انکمپیٹیبیلٹی کا خطرہ نہیں ہوگا ہاں اگر شوہر کا گروپ پوزیٹیب ہو تو بچہ پوزیٹیب بھی ہو سکتا ہے اور نیگٹیب بھی اس صورتحال میں آر ایچ انکمپیٹیبیلٹی جیسی پیچیدگی ہو سکتی ہے اور اس سے بچاؤ کا طریقہ آسان ہے اس سے بچاؤ کے لیے حمل کے ساتھویں ماہ میں ایک انجیکشن جس کو انٹی ڈی کہا جاتا ہے وہ لگاتے ہیں اور بچے کی پیدائش کے فوراں بعد بچے کا گروپ چیک کروا کر پوزیٹیب آنے کی صورت میں یہی انجیکشن دوبارہ لگایا جاتا ہے ہر بار انجیکشن سے پہلے ایک ٹیسٹ جس کو آر ایچ انٹی باڈی ٹائٹر کہا جاتا ہے وہ کرواتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا گروپ پہلے سے ہی ماہ کے گروپ سے رییکشن تو نہیں کر چکا اس سے بہتیاد نہ ہونے کے باعث ماہ اور بچے کے خون کا آپس میں رییکشن ہو جاتا ہے جس کے باعث اگلا بچہ یا اگلا حمل خطرے میں ہوتا ہے اس لیے اس کا واحد بچاؤ انٹی ڈی انجیکشن ہے ایک بار یہ رییکشن ہو جائے تو اس کے بعد انٹی ڈی انجیکشن کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور اس کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جبکہ حمل میں ہونے والی پہ چیت گیاں بہت اتناک اور مشکل ہوتی ہیں پاکستان میں بہت سی جگہوں پر ان کا علاج ممکن نہیں ہے لہٰذا آر ایچ انکمپیٹیبلیٹی سے بچاؤ کا واحد طریقہ انٹی ڈی انجیکشن ہے جس کو لگانا بہت ضروری ہے اگر عورت کا بلڈ گروپ پوزیٹیو اور شوہر کا بلڈ گروپ نیگٹیو آئے تو پھر آر ایچ انکمپیٹیبلیٹی کا خطرہ نہیں ہوتا لہٰذا ایسی صورت میں انٹی ڈی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی